موت کے بعد جیتا جاگتا انسان سیکنڈوں میں خاک میں مل جاتا ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں یہ ایک ایسا راز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پردہ اٹھایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیادت کے لئے تشریف لائے وہ نزا کے عالم میں تھے پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں تم دیکھتے نہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کے میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لئے بددعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگیں کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بددعا پر آمین کہتے ہیں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کیلئے یوں دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمہ کی مفرد کر دے ہدایت آفتوں اہل جنت میں ان کا مقام بلند کر دے پس مانداغان میں ان کا قائم مقام ہو جا اے رب العالمین ہمارے اور ان کی مفرد کر دے قبر میں ان کے لئے خوشحادگی کر دے اور اسے منور کر دے موسیقی